آپ کی کچھ رچی ہے آپ پولیٹکس کے ذریعے ضروری نہیں ہے صرف ستہ پانے کے لیے آئیں بٹ کچھ کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں ایسا ابھی تک میں نے سوچا نہیں ہے مطلب ہے اس کے بارے میں it's a very long process ابھی تو صرف فلمیں بنانا چاہتا ہوں فلموں کے دوارہ چاہے وہ سوشل فلمیں ہوں چاہے وہ انٹریٹیننگ فلمیں ہوں بس اسی کو اپنا وہ رکھنا چاہتا ہوں and I just want to carry on working اب فیملی میں سے آپ کے پتا اور آپ کی ماں دونوں ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں اب فیملی لائف جو ہے وہ کن چیزوں کے آس پاس رہتی ہے آپ کی ہے how's your family life how do you lead your family life کیا آپ کی فیملی بھی ویسے ہی صرف فلموں کی باتیں کرتی ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آپ کی فیملی کیسی ہے جو بڑے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کی فیملی کیسی ہوتی ہے کیا باتیں کرتے ہیں آپ فلموں کے بارے میں تو بالکل باتیں نہیں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں بیوی ہے فلم لائن سے رہی ہے بیٹا بھی بچپن سے اس نے یہ دیکھا ہے لیکن یہ میرا بیٹا میری بیٹی میری بیٹی میری وائف بالکل لگے یہ فلموں سے کیونکہ ویسے بھی میری وائف نے کہا ہے کی she never wanted to be an actress وہ تو اس کی ممی نے کہا کی نہیں ادھوارش she wanted to be a chartered accountant but now she is more happy because اب تو وہ کارمنسٹ لکھتی ہیں پڑھتی ہیں کتابیں لکھتی ہیں بیٹا ہے اس کو بھی فلموں کا زیادہ شوق نہیں ہے وہ he wants to be in fashion designing کیا آپ کا بیٹا فلموں میں آئے گا جیسے زیادہ تر بڑے سٹارز کے بچے فلموں میں آئے گا میں نے کہا نا اس کو شوق نہیں ہے اس نے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کیا مجھے فلموں میں آنا ہے اس نے یہی ظاہر کیا کہ میں fashion designing کرنا چاہتا ہوں he wants to be something in fashion designing پڑھ دیکھیں اب آپ کے پریوار کے ایک لیگیسی ہے راجش خنہ صاحب تھے پھر ڈمپل کپاڑیاں آپ کی اپتنی the great اکشہ کمار تو اس لیگیسی کو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچے اور آگے لے جائیں نہیں میں یہی چاہوں گا کہ وہ خوش رہے میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے اس کو چار پانچ فلمیں مل جائیں اور وہ کمال کی بات ہے صدیر جی کہ وہ خود بھی نہیں چاہتا اب میں بتاؤں آپ کو کی حالی کی بات ہے اسے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے بہت بڑا یونیورسٹی ہے لنڈن میں تو اب اس کو ایڈمیشن چاہیے تو میں اور میری وائف بات کر رہے تھے کہ بیٹا وہ ہوتے ہیں نا بورڈ میں لوگ ہوتے ہیں تو ایک دو جن کو ہم جانتے ہیں تو بیٹا سباک کیٹیگورکلی اگر بات کی اور مجھے ایڈمیشن ملی میں کبھی نہیں جاؤں گا اور میں آپ لوگوں سے بات نہیں کروں گا مجھے معلوم ہے اس کو اس یونیورسٹی میں جانا ہے لیکن پھر ہم میرے وائف کو کہا نہیں بات نہیں کریں گے اگر اس کی قسمت میں ہوگا تو اس کو مل جائے گا تو وہ اس خیالات کا لے گا تو یہ اگر آپ بولو گے کی لگسی میں آجا ہے نہیں وہ نہیں آجا یہ بھی کہا جاتا ہے انفیکٹ جب آپ پردھان منتری کا انٹرویو لے رہے تھے تو انہوں نے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے پریوار میں بھی دو الگ الگ آئیڈیالوجی چلتی ہیں دو وچاردارہ چلتی ہیں ایک آپ کی اور ایک آپ کی پتنی کی تو ابھی بھی وہ کلیش ہوتا ہے یا ناو یو ہر سیٹل ڈاؤن نہیں اب سیٹل ہوں گیا کلیش ملو کلیش نہیں ہے اس کی ایڈالوجی بیر سے بلکل اگر میری اگر ہے اس کی سوچ اگر ہے بٹ آئی رسپیکٹ اس کی سوچ ای رسپیکٹ وچی تنکس پہلے تھوڑی بہت انبن ہوتی تھی اب ایک شبت کیا مانڈولی ہوئی دنیا بھر کے جو پتی ہیں جو اس سمیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹپ ہے دینے کے لیے how to lead a good happy married life tip یہ ہی ہے کی Surrender کر it's always a woman's luck it's always جو گھر میں جتنی بھی اچھی باتیں مطلب جو ہوتی ہیں it's all because of a woman and Lakshmi اگر کبھی 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 ان کی بھی گلتی ہو اور شبت چاپ مان لو تو کوئی بھرائی نہیں ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ شبت چاپ مان لو ہاں بھئی ہاں بھئی میں نے گلتی کی وہ ایسے کرنے سے میری گلتی ہے بہت بڑی بڑی بڑے بڑے طوفان سے آپ نکل جاتے ہو شبت چاپ یہ چیزیں لوگ بھی آپ سے بہت جاننا چاہتے ہیں کیا آپ کی پتنی آپ کی فلمیں دیکھتی ہیں اور جب دیکھتی ہیں تو آپ کے کون سے دور کی فلمیں ان کو پسند آتی تھی یہ جو آپ نے بیچ میں میننگفل سینیما کرنا شروع کیا یہ والا کومیڈی ایکشن وہ دیکھتی ہے بڑی بڑی ایک کرٹک اور وہ تو سیدھے میرے کو کہہ دیتی ہے کیا بکواس فلم ہے کیا بیکار فلم ہے پہلے جب تھا تو پہلے تو اس نے ایک دو بار تو پروڈیسر کو بھی کہہ دیا it's a shit film پروڈیسر نے میرے ساتھ کام بھی نہیں کیا پھر اس کے بعد تو پھر میں نے اس کو سمجھایا دیکھ دیکھتی نا جو تجھے کہنا تو مجھے کہے لیکن اس بچارے کو مت کہے تو پھر تھوڑا بہت کبھی کبھی ڈپلومیٹک ہونا پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں گلتیوں کی آپ نے کبھی اپنے جیون نے کوئی گلتی کی ہے جس کو آپ نے سوچا ہو کہ یہ مجھ سے گلتی ہو گئی اور آپ نے اس کو سویکار کیا ہو مجھ سے کوئی گلتی کی ہو ہاں میں نے ایک بار ہاں میں سے گلتی ہوئی ہے میں نے سویکار بھی کر لیا تھا جیسے میں نے وہ الائچی کا ایڈ کیا تھا تو وہ مجھ سے گلتی ہوئی تھی اور میں نے سویکار بھی کر کے اسی اسی رات کو میں نے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی مجھے برابر چین نہیں تھا and I spoke about it and I wrote what I had to write I'd give the clarification آپ میری گلتی دی پر آپ کو لگا تب تک بہت دیر ہو چکی ہے لوگوں نے اس پر تمام طرح کے ریکشنز کرنے شروع کر دیتے پر یہ بڑی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو اسی سمیں اسی دن یہ لگ گیا کہ آپ سے گلتی ہوئی ہے ہاں بالکل لگ گیا تھا اسی وقت دیکھو ہر انسان گلتی کر کے ہی سیکھتا ہے تو مہاں میں نے سیکھ لیا تھا سمجھ گئی تھی بات اکشہ جب آپ آئے تھے تو آپ نے بہت سنگرش کیا تھا اس فلم انڈسٹری میں آنے کے لیے اب بتیس سال کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے وہ دور نیو کمرز کے لیے زیادہ برا دور تھا سنگرش زیادہ کرنا پڑتا تھا یا آج زیادہ مشکل ہے بولی وڈ میں قدم رکھنا نہیں وہ دور زیادہ مشکل تھا اب تو ایونیوز بھی بہت کھل گئے ہیں اب ویب سیریز ہے اب شورٹ فلمز ہیں فلمیں ہیں ابھی تو ایمیزان میں کام کرنے کے لیے نیٹ فلکس پہ ہات سٹار پہ اتنی سارے ایونیوز ہیں جیو پہ تو بہت لوگ بہت کانٹینٹ بنتے جا رہا ہے اور اس بہت کانٹینٹ کے وجہ سے کئی لوگوں کو کام باتا ہے تو اب مجھے لگتا ہے آسان تو ابھی بھی نہیں ہے مشکل ہے لیکن اس اس وقت سے لیکے آگر آج کا کمپیر کرو تو اس وقت زیادہ ڈیفکل تھا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو دور ہے اس میں آپ کو ویب سیریز میں بھی کام کرنا چاہیے جی بالکل میں ویب سیریز میں کر رہا ہوں ایک ویب سیریز ابھی کروں گا میں یہ سالی شوٹنگ شروع کروں گا اس کی ابھی تک وہ لوگ لکھ رہے ہیں تو جیسے لکھے شروع تو میں کروں گا کرنا چاہیے کیونے کرنا چاہیے